بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں آرمنڈ فورسس انسٹیوٹ آف ریڈیالوجی کی جوبز کے بارے میں اے ایف آئی آر آئی کی جانب سے جوبز کے انوسمنٹ کر دی گئی ہے وہ تمام پاکستانی مرد خواتین جن کے پاس سرکاری نوکلیں نہیں ہیں وہ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ان جوبز کے لئے آپ سندھ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کے پی کے سب پنجاب سے بھی اس کے علاوہ مقامی افراد بھی ان جوبز کے لئے اہل ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے ان جوبز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ نے کامیے کرنا ہے آپ نے گگل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فوری نوکری فورین اوکلی لکھنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے ویب سرٹ آجی کے فورین اوکلی ڈاٹ کم آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے دوسر آپ اس کو اوپن کریں گے یہاں پہ فرسٹ نمبر پہ آپ کے سامنے یہ جوبز آجے گی یہاں پہ 120 سرکاری جوبز آپ کے سامنے اویلیبل ہیں جو آپ کو ڈگری کے مطابق ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں بڈیو کے تفصیل میں دوسر آپ دے سکتے ہیں میرے سامنے مکمل ایڈوانٹائزمنٹ کا اشتہار موجود ہے میں مکمل آپ کو ڈیٹیل یہاں پہ بتانے والا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ سٹینو ٹیپسٹ کے جوب آبیلیبل ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں چودوں سکل کی جوب ہے ایک آسامیس کی خالی ہے ایف پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ سٹینو ٹیپسٹ کے جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کے ٹیپنگ سپیڈ چارلیس الفاظ تک ہونی چاہیے اس کے لئے آپ کے پاس کمپیوٹر کا شارٹکٹ ڈپلومہ ہے اور آپ کو ایمیس آفیس استعمال کرنا آتا ہے سوفٹ ویر تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سندھ سے کوئی بھی ایک آدمی جس کے پاس دومیسل موجود ہے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹیکنیشن کی جوب آبیلیبل ہے گیرمیس کل کے جوب ہے ایک کا سامیہ اس میں خالی ہے بی یہ پاس ہونا ضروری ہے اس جوب کے لئے کے پی کئے سے ایک آدمی کو لیا جائے گا اس کے لئے دوستر میڈیکل ٹیکنیشن کی جوب آبیلیبل ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایفیس ای تعلیم ہونا ضروری ہے پنجاب سے ایک آدمی کو لیا جائے گا اور سندھ سے بھی ایک آدمی کو لیا جائے گا اس کے بعد ریسپشنسٹ کے جوب آبیلیبل ہے ساتھوں سکل کے جوب ہے تینہ سامیہ خالی ہے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے اس جوب کے لیے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب سے دو آدمی کو لیا جائے گا سندھ سے ایک آدمی کو بھی لیا جائے گا اس کے بعد نمبر فائی پہ آیا کی جوب آویلیبل ہے دوسری سکل کے جوب ہے دو آسامیہ اس میں خالی ہیں پرائمری پاس ہونا ضروری ہے اس جوب کے لیے مقامی کوئی بھی افراد اس میں اپلائی کر سکتا ہے دو آدمی کو لیا جائے گا نمبر سکس پہ دو سو نائب قصد کو جوب آویلیبل ہے ایک آسامیہ اس میں خالی ہے پرائمری پاس ہونا ضروری ہے اس جوب کے لیے مقامی ایک آدمی کو لیا جائے گا کوئی بھی آدمی اس میں اپلائی کر سکتا ہے ساتھ میں نمبر پہ دو سو فیمیل سویپر کو جوب آویلیبل ہے نمبر ون سکل کی اجوب ہوگی چار آسامیہ اس میں خالی ہے اس کے لیے کوئی تعلیم کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پس تعلیم نہیں تب بھی آپ اپلائی کر سکتی ہیں ایندے کاغذات ضروری ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنی درخواست فارم کے ساتھ لازمی طور پر لگانے ہوں گے پہلے تو جس آسامیہ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا نام آپ نے ضرور منیشن کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا فون نمبر آپ نے اپنے سی بی کے لیے ضرور منیشن کرنا ہے اس کے بعد آپ کے کومیشن اختی کارڈ کے کوپی ڈومیسل کے کوپی تعلیمی اصناد کے کوپی تجربہ سرٹیفکٹ اگر آپ کے پاس ہے یہ تمام درکاغذات آپ نے اپنی سی بی کے ساتھ لگانے ہوں گے ایک آدمی ایک ہی اصامیہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر ایک آدمی ایک سے زیادہ اصامیہ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ الگ درخواستیں آپ نے لازمی طور پر دینا ہوں گی سرکاری ملازمین آپ نے محکمے کے توسل سے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کہ آپ نے پندرہ دن کے اندر اندر کرنا ہوگا پندرہ دن کے بعد اگر آپ کی سی وین کو ریسی ہوئی تو پھر آپ کی درخواست کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو مکمل تفصیلات میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے شکر بڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں